کیونکہ نبی دنیا والوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ دنیا والوں سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو میں کہہ سے متفق ہو کہہ لے گا متفقہ میں گے لکھ لیے نبی اپنے وقت میں سب سے طاقتور سب سے بہادر ہوتا ہے اگر اس سے کوئی طاقتور اور بہادر نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں جس طرح عرب کے مشہور پہلوان رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے پشتی میں گرا دے تو ایمان لے آنگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق جب اکتے اسے چاروں شاہ نے سب زمین پر گرا دیا وہ اتنا بڑا پہلوان کہنے لگا جی اتفاق کر ہو گیا آپ نے پھر گرا دیا پھر کہنے لگا اتفاق تین دفعہ آپ نے اس کو پچھاڑا آپ کو یاد ہوں کا مشہور واقعہ ہے کہ غلوہ خندق میں جب خندق خودی جا رہی تھی جو خندق خودتے کھودتے نیدے چٹان آگئی بڑے بڑے قوی اور بڑے بڑے چازور صحابہ اکرام مجھ کو پھاوڑے مار مار کے تنگ آگئے وہ وہیں پہ کھڑی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صریف لائے صحابہ نے کھٹ چٹان آگئی آپ نے صریف لائے ایک آوڑا مارا چٹان ساری کی ساری کتنا چونہ اللہ نبی کی طاقت ہوئی میں نے کہا اس نے متفق کیا ہے کہ لے گا خانی میں نے کہا نبی اپنے وقت میں سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اگر اس سے کو خوبصورت نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں اب وہ مجھے پڑ گیا جب ایک بات تیہ ہو گئی ہے تو پھر آپ وقت پوزہ آئے کر رہے ہیں یہ بات پہلے تیہ ہوئی ہے آپ دوبارہ دور آگئے وقت پوزہ آئے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ وقت کثیر ہی نہیں ہے یہ ہم اندیوں سے پوچھے کہ اندیوں سے پوچھے کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے دعوں پہتا میں اپنے دعوں پہتا میں نے کہا مادرہ دیا آپ ٹھیک ہے کہ اس بات پہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی اپنے وقت میں سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اگر اس سے کو خوبصورت نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں کہیں ٹھیک میں نے جیب سے میرے دیکھی تصریر نکالی آپ نے کثیر دیکھی اس کی آئے آئے دیکھئے میں لے کے آیا ہوں آپ سب کو پیش کرتا ہوں میں نے مرزے کہ آپ نے اتنا بد صورت انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوں میں کہتا ہوں اتنا کریو صورت اتنا بد صورت اتنا فٹے موں اور اتنا در فٹے موں انسان نے آپ نے ساری زندگی میں دیکھا ہوں تو ملی مجید لاہوری نے میرا خریشی کے لیے شیر کہا تھا کہ خرص کا سر شکل بندر کی موں خندیر کا خرص کہتے ہیں ریچ کو ریچ کا سر بڑا بے ڈباسا ہوتا ہے حضیر شاہ بڑا سا وہ کہاں خرص کا سر شکل بندر کی موں خندیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے انسان کی تصویر کا اب میں نے مرزے کی تصویر نکالی اس کے سامنے رکھتی منصب بھی بیٹھتا ہے انہوں نے سارے لوگ بھی بیٹھتے ہوئے ہیں میں نے کہا تو تیرا ایمان تو کوئی نہیں میں نہیں جانتا تو اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا رسول کو مانتا کہ نہیں مانتا تجھے تیری ماں کی عزت اور عصمت کا واسطہ جھوٹنا بولنا تو خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے اس کو ایسے ہوا جیسے اس کے سر میں پہاڑا پڑا ہے اور دوڑوں مات ہو گئی اب بات آگے نہیں چاہتا اب بتا دے تو خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے ایک منٹ کے سوطف کے بعد کہہ جائے گا اگر صحیح پوچھتے ہیں تو میں خوبصورت ہوں لالت میں جس پہ سوچنے کا موقع دے دیں اور دوستوں مجھے بتاؤ کتنا زور لگانا پڑا ہے اس مناظرے دوستوں مناظرہ ختم اور میں نے کہا ہزارا سوبر کے بچے مناظرہ تو کریں ابھی ابھی تمہیں پہلی بات ہوئی ہے ہم مرزے کی شکل کے اوپر مناظرہ کر کے دو منٹ میں قادیانی فارق کر دیتے ہیں یہ تو گروہ ماں کو فنسائے رکھتے ہیں کہ خاتم کے اوپر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے خاتم کے زیر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے رفاق امانی کیا ہوتا ہے نسان اُن رب میں یہ ہے امام راگم دے اس کے لگتے اس میں یہ ہے اس چکموں میں ہی پڑے رہتے ہیں ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا اسی طرح بڑا بات اپنا پاتے ہاں بنے وہ بھی میں نے کہا مرزا کہا رہا نہیں کیا تھا کہا اللہ کا نبی تھا میں نے کہا اس کا شیر ہے اس نے کہا جو کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر بشر کی جائے نفرت کیا ہوتی ہے انسان کی شرم گا اب مرزا نے کہا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے یعنی میں خات کتیدہ ہوں نہ آدم زاد بندے لفتر میں نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار اور میں بشر کی جائے نفرت ہوں شرم کا ہوں اب میں نے کہا تو کہتا نبی ہے وہ کہتا میں آلہ اتنا سنو تو کہتا میں نبی ہوں وہ کہتا میں اتنا سنو بتا کس کی بات سے ہی ہے انتا فر مرزا صاحب بھی غالی بھیگو نہیں ہے بغلا لیا ہے ایک دم یہ دو جمہ دو چار والی بات ہے مجھے بتائیں اس میں کتنا زور لگا اس بات مرزے کے شیر پہ ہم نے فیصلہ کر دیئے مرزے کے شیر پہ ایک اور جگہ بات نہیں مفسر طرح آپ کو بتاتا ہے یہ دو پیس ہیں ہم تو صرف ایک منٹ لیتے ہیں کرک کرکے کابیہ نے چوہا جو پڑکی کے اندر ہوتا ہے مرزے نے کہا کہ خواب میں مجھے بہو سے بندر اور خنزیر دکھائے گئے خواب میں مجھے بہو سے بندر اور خنزیر دکھائے گئے اور مجھے بتایا گیا یہ تیری امت ہے اور مجھے بتایا گیا یہ تیری امت ہے تو میں نے کہا کہ خواب میں مرزے کو بندر اور بہت سے بندر اور بہت سے خنزیر دکھائے گیا اور تھا یہ بھی بتا گیا کہ یہ تیری امت ہے تو اب تُو مرزے کی امت میں سے ہے تو پہلے سب سے مجھے یہ بتا کہ تُو بندر ہے یا خنزیر ہے باگیا دائیں پڑھ لے جانکے نہیں لگا دائیں بھائیں دیکھتے مناظرہ ختم اور ان اللہ کا بچہ کوئی دو منت میں فیصلہ ہوتا ہے یا رکھو مرزے کوئی لانا نہیں بھی لیا کرے اس کی بڑی صدیلہ کا ہے ایسا 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 یہ بات یاد رکھیں بہت بڑے اللہ والے اور مجاہد ختم نبوت گدرے صوفی نیاز صاحب کلمبے والے بڑے سغیر کے بڑے چوتھی کے ولی کامل تھے انہوں نے ایک وجد کی حالت میں ایک بات کہی وہ کہا مسلمانوں اگر کوئی شخص محبت رسول میں جھوب کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور سلام بیجتا ہے اور دوسرا شخص محبت رسول میں جھوب کر حضور کے اس کی وجہ سے نرزے پہ لانت بیجتا ہے فرماتے ہیں کل اللہ کے میزان میں ان دونوں نیکیوں کا وزن برابر ہوگا اللہ کہتا ہے لانت اللہ لنقاذبین اللہ کی فضلانہ انتے لانت بیجتا ہے کیوں حضور پہ محبت آتی ہے یہ ضرور نکلتا ہے جب حضور کے جسمنوں سے جسمنی آتی ہے تو پھر لانت نکلتی ہے کیونکہ لانت دے جنا اثر ضروری ہے ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی بیٹھا ہوئے اب اندر کی طرح میرے سامنے کہنا میری جان جد لے ہو میں قریب میں نکلتی ہے میں دفتر چھوڑ جاؤں گا دفتر چھوڑ جاؤں گا میں تمہارا کبھی میں سے بات نہیں سنے گیا بات میری جان چھوڑتے سٹنا نہیں دے دو انہوں نے کہا یہ بتاؤے کبھی غرارہ پہنا ہے غرارہ سنے آپ لے یار جنہوں پنجابی جن لینگا کہندے نے موڑی ہے نہیں قومییا غرارہ غرارہ ہاں سب کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں غرارہ سمجھتے ہیں غرارہ غرارہ وہ جو عورتیں پہنتی ہیں غرارہ غرارہ بھی کہتے ہیں غگری بھی کہتے ہیں میں نے کہا کبھی گھری پہننی ہے غرارہ پہلا کہنے لگا جی وہ تو چنگڑ پہنتی ہیں میں نے کہا ایک بہت بڑا چنگڑ تھا وہ بھی پہنتا تھا سیدھے کلبیدی نکالی میں نے کہا یہ دیکھ مرزے نے لکھا اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کبھی کبھی غرارہ بھی پہنا کرتے تھے میں نے کہا میری بات سنو ہے میں ابھی کسی درزی سے غرارہ مغواتا ہوں تو یہاں میرے گھر سے پہن کے سامنے والے چوک تک چل ترہ چھن 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 اور وہاں سے واپس آئے ہیں کبھی آرپیاد ہوں گا